اسلام علیکم فرینڈز ارٹیسٹک ممینٹور چینل میں آپ کو خوشی عمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ ممینٹور جواد یونس اور آج ہوں کلاس میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے دور سٹول کے بارے میں تو دور سٹول کی اس طرح استعمال ہوتا ہے کس طرح ڈیٹیل میں استعمال ہوتا ہے تو اس کلاس کو سمجھنے کے لیے آپ کلاس این تک دیکھئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے فرانے ٹیٹوریل نہیں دیکھے تو میں نیچے ڈسکرپشن پر لنکھ دے رہا ہوں تو آپ ادھر سے جا کے میرے فرانے ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں کافی ٹول ہم لوگ سمجھ چکے ہیں ایک ایک کر کے ٹول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تا کہ آپ کی سمجھنے میں آسانی ہو اور پریکٹس کرنے میں آسانی ہو تو گلاس میں جانے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے رائٹ بوٹم پر ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوا جسٹ اس پہ کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بٹن آ رہا ہوا اس پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ ملتی رہے چلنے سلتے ہیں ہم نے کلاس کی طرف پسٹ اف آل میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک نیو لیئر بنا لیتا ہوں اور اس پہ جو ہے برش سے میں کوئی بھی کلر کر دیتا ہوں فرض کریں یہ میں نے کلر کر دیا ڈالس ٹول کس لئے یوز ہوتا ہے جب آپ ڈالس ٹول پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ آپشنز ہاری ہوتی ہیں تو ڈالس ٹول چیزوں کو لائٹننگ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے میرے کہ ڈارکس اور لائٹس دینے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوں ہی میں اس کا ایکسپوئیر کم کروں گا تو یہ کم لائٹ دینے شروع جائے گا اس طرح چیز آپ پہ سمجھنے آئے گی میں ایک ایکسپوئی لے لیتا ہوں میں نے دو ایکسپوئی اس کلاس میں آپ پہ سمجھاؤں گا بس ٹول میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ایکسپوئی لے لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورال اس کے فیس پہ ڈیفرنٹ طرح کی لائٹس آ رہی ہیں یہ وہ زیادہ زیادہ ہم لوگ جو ہے جب بھی فیشن شوٹس کرتے ہیں تو ہم لوگ لائٹس کے استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اچھت دینے کے لئے ڈوج ڈول استعمال کرتے ہیں کنٹرول جے میں کر لوں گا ایک کوپی لے لوں گا کیونکہ اوریجنل لیئر پر کبھی کام نہیں کرتے اس کو میں رکھ لیتا ہوں کہ ڈی او ڈوج ڈول اوکے جب اس پہ میں سیلیکٹ کروں گا تو یہ ہمارے پاس option اوپر آ رہی ہوگی شیڈوز کا کیا فائدہ ہے شیڈوز اس کو میں زون کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈوز کو جہاں کلیر کر رہا ہے اور شیڈوز کے حساب سے وہ اس میں لائٹنگ کلیر کر رہا ہے لیکن میڈ ٹون کا کیا حساب ہے کہ میڈیم آپ کو دے گا شیڈوز میں اس کی بھی کون لائٹ تچک دے گا اور ہائیلائٹس اس کو ہائیلائٹ کرنے کے لئے آپ ہائیلائٹ پر کام کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ طرح جو استعمال ہوتا ہے اس کا وہ میڈ ٹون پہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ میڈ ٹون استعمال کریں کنٹرل آل زی میں کروں گا اس کو پھرس کریں میں چار ہوں فیس کے اس ایریا پہ لائٹ آئے اور میرا ایک سکوئیر اتنا ہو تھوڑا ساز بڑا سائز کر لیا رائٹ بریکٹ کے طرح یہ میں نے اس طرف لائٹ دے دی کہ اس طرف فیس پہ لائٹ پڑ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا مزا نہیں آ رہا وہ کیوں نہیں آ رہا کیونکہ میں نے پروٹیکٹ ٹونس پہ کلک نہیں کیا گا کنٹرل جے اس کو ایک اور کر لیتا ہوں کنٹرل جے ایک اور کر لیتا ہوں اس کو کوپی کر لے جاتا ہوں جب میں پروٹیک ٹونس پہ کلک کروں گا اور اس پہ اس طرح کروں گا تو یہ کلرز کے حساب سے اس کی وہ لائٹنگ کرے گا جیسا کہ اس کو میں ہائٹ کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں دیکھیں دو پروٹیک ٹونس ہمیشہ اس کو کلک رکھئے گا اس کی علاوہ ایکسپوزر ایکسپوزر کا کیا ہے کہ اس کو اگر میں جتنا ایکسپوزر زیادہ رکھوں گا اتنا یہ زیادہ لائٹ دے گا یہ آپ نے جب بھی فیس پہ استعمال کر رہتے ہیں میں تو آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ کم سے کم رکھیں تاکہ آپ جتنا پریشر اپلائی کر سکیں وہ آپ کے ساتھ کریں یہ میں اس کے فیس کے ماتھے والی سائٹ پہ لائٹ اپلائی کر رہا ہوں لائٹ اس طرف سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی تھوڑی سی اور لائٹ میں دے دیتا ہوں ہاتھ پہ بھی آ رہی ہے لائٹ ہاتھ پہ بھی دے دیتا ہوں تو that's it اوریجنل ہمارے پاس پکچر کیا تھی اوریجنل ہمارے پاس یہ پکچر تھی لیکن جب ہم نے اس پہ لائٹ تھی تو اس طرح اپیکٹ آ گیا ہمارے سامنے اور یہ جو ہمارے پاس ایک اور اپشن آ رہی ہوتی اس کا کیا مقصد جب آپ اس کو کلک کر رکھیں گے تو میں اس پہ یہ رکھیں کلک کر رہا ہوں تو یہ خود با خود لائٹ کری جا رہا ہے اس کے آس پاس کے ایریا میں تو آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ اس کو کلک نہ کیجئے اس کو انکلک رکھیں ہمیشہ اور سی میں کر لیتا ہوں ایک اور کوپی لے لیتا ہوں اور اس کو پر لے جاتا ہوں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں تو کسی بھی چیز میں آپ نے لائٹنگ دینے کی بات کی ہو ایکسٹر لائٹ دینے کے لیے ویسے تو ہم تو کرز بھی اس کا تھیلنگ کرز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اوورال ایریا میں جو ہے نا لائٹ دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اوورال ایریا میں لائٹنگ نہیں دے سکتے ہیں ایک مقصود جگہ میں لائٹنگ دینے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پر میں لائٹنگ دے رہا اس کی تھوڑی سی مقصود جگہ میں لائٹنگ دے سکتے ہیں ایکسٹر لائٹنگ ایکسپوریر میں ایکسٹر لائٹنگ دے سکتے ہیں اس کا سائز بڑھا کرنا چاہاں وہ بھی کر سکتا ہوں رائٹ بریکٹ کے درور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو چینجز میں نے آپ کو بنا کے دکھائی یہ اس کی اوریچنل تھی اس کو انعید کر کے یہ دیکھیں لائٹنگ کا فرق یہ صرف تب ہی میں نے کہا تھا ڈھوٹس ٹول بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہے کہ اگر آپ نے ایک سپیسیفک جگہ پر لائٹنگ دینی ہو اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے بنائی دی ہے زیادہ لائٹ کر کے تو ڈھوٹس ٹول اس طرح پر استعمال کر سکتا ہے اور ایک اور چیز میں نے آپ کو سمجھائی دی آپ شاید بھول گئے ہوں چیز کلاس کو کہ میں نے آپ کو سمجھا جاتا کہ آپ نے یلو کلر کے ٹیت کو آپ نے وائٹ کیسے کرنا ہے تو وہ آپ ڈھوٹس ٹول کے طرح بھی کر سکتے ہیں کیا کیسے کر سکتے ہیں اس کو میں تو فرسٹ آف اور آپ نے کیا کرنا ہے کنٹول جے کر کے اس کی پاپے لے لیں تاکہ original آپ کے پاس پڑی بھی ہو ڈھوٹس ٹول سیکٹ کرنا ہے ہارڈنیسز کی ٹوئنٹی تری پہ اور فیفٹین ایکسپوئیر اور یہ سب کچھ میں نے دے دیا ہے جب میں نے اس پہ کلک کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یلو دانتوں کو یہ وائٹ کرنا شروع ہو گیا کہ ایکسپوئیر اور سیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ اور سیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں کہ اس نے یلو دانتوں کو وائٹ کر دیا ہے سمپل سی کلاس ہے زیادہ مشکل نہیں آپ اس کو کسی بھی چیز پہ لائٹنگ لیٹل بھی لائٹنگ فیس پہ دینے کے لئے آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز پہ لائٹنگ دینے کے لئے یوٹلائز کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو کمنٹ کریں لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا دینا نہ بولیے گا کیونکہ آپ کو فیڈ بیک دینا بول جاتے ہیں فیڈ بیک اپنا ضرور کمنٹ پر دینا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جوادینس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ